اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا بہت سارا ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں جاہے وہ حروب کے لے کرو بہت سارے لوگوں کا یہ سوالہ رہا حروب بہت دن کا ہو گیا وہ کیسے کینسل ہوگا اس کے وارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے علاوہ کیوں آپ کے کانٹریکٹ ایکسیپٹ کر لیا اب کتنے دن میں اپروب ہوگا کفالہ کتنے دن میں ہو سکتا ہے گھر جانا ہے مجھے کیسے جا سکتے ایک سال میں کفالہ کیسے لے سکتے ہیں ریکویشٹ کہاں پہ جاتی ہے کون ایکسیپٹ کرتا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا دو منت کی سیلری پینڈنگ ہے کفالہ کے بعد حروب لگ سکتا ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارا آپ لوگوں کا ایسا ڈاؤٹ ہے جو سوال کیا آپ نے میں نے کچھ ایک لیسٹ بنا کے رکھا ہے تو اس میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کا جو جو سوال ہے اس کو اس ویڈیو میں ایڈریس کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل پہ نئے ہو تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کرو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سبسکرائب لوگوں نے نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں اب جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ لوگ خود بہتر جانتے ہو چلو یہاں پہ پہلا سوال ایسا ہے کہ ریکویشٹ ایکسیپٹ کر لیا ہوں اور کانٹریکٹ پانچ دن باقی ہے اب کتنے دن میں میرا جو ہے اپروو ہوگا ریکویشٹ تو سیمپل یہاں پہ اپروو ہونے کے لیے سب سے پہلا چیز آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ میں اسٹیٹس کیا دکھا رہا ہے جیسے آپ نے ریکویشٹ ایکسیپٹ کیا نئی کمپنی کا تو اس میں اسٹیٹس آتا ہے یہاں پہ پینڈنگ فور نوٹیس پیریئیڈ آتا ہے نوٹیس پیریئیڈ میں آپ کو نوٹیس پیریئیڈ ہوتا ہے یا پینڈنگ ایمپلوائی ٹانسفر کمپلیشن اس کا مطلب ہوتا ہے جو نئی کمپنی وہ ریکویشٹ کو پورا کرے گی اور وہ پھر آپ کا ٹانسفر ہو جائے گا پینڈنگ فور ایمپلوائیر آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کی کمپنی کو ایکسیپٹ کرنا تو یہ سارا آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہاں پہ کیا دکھا رہا ہے اس پہ ہی پورا چیز ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اگر ایسا کچھ بھی ہے جیسے نوٹیس پیریئیڈ ہے تو جتنا دن بعد ختم ہوگا اس کے بعد آپ کا ٹانسفر ہوگا اگر آپ کا جو ہے پینڈنگ فور ایمپلوائیر ٹانسفر کمپلیشن ہے تو یہ ڈائریکٹی ہو جائے گا آپ کو نئی کمپنی ٹانسفر کا پروسس کمپلیٹ کرے گی یہ بیسیکلی زیادہ تر ایسے لوگوں کا آتا ہے جن کا کانٹریکٹ پورا ختم ہوتا ہے جن کا کانٹریکٹ باقی ہوتا ہے ان کا زیادہ تر لوگوں کا نوٹیس پیریئیڈ آتا ہے تو یہ سب چیزیں میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو باقی اگر بہت سائے لوگ بولنے ہیں حروب لگ گیا اور پرانا ہو چکا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال ایسا ہو چکا ہے تو بھائی ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ حروب اگر آپ کا اتنا دن پرانا ہو چکا ہے تو اس کا کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو کینسل کروا سکتے ہو کوئی اگر آپ کو بول رہا ہے کہ مجھے پیسہ دے دو میں کینسل کروا دوں گا تو یہ سب افواہ ہے اس سب پر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ حروب کینسل نہیں ہوتا اور ایک بہت بڑی پروبلم میں نے ابھی دیکھی ایک بندہ میرا جاننے والا ہے جس نے ابھی چھٹی چلا گیا تھا کمپنی سے چھٹی گیا اور نہیں آیا واپس بس دوبارہ جب اس کا status وہ جو وجہ لگانے گیا بائیومیٹرک میں VFS سنٹر میں تو وہاں پہ اس کا وجہ لگ نہیں پا رہا تھا اور جب اس نے چیک کروایا تو اس کا حروب دکھا رہا ہے تو اب پتہ نہیں یہ حروب لگا کیسے کیونکہ وہ انڈیا میں تھا بھر بھی حروب لگ گیا تو آپ لوگ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں بہت سائے لوگ سوچتے ہیں چلے جاؤں نئے وجہ پیانے کا بھر یہ چیز میں ہوئی ہے ایک بندے کے ساتھ تو اس لئے آپ کو شیر کر دیا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہو ایک سال میں کفالہ ہو سکتا ہے کیا ایک سال بعد بلکل ہونے کو ہو سکتا ہے اور ایک سال بعد کتنی ساری نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو بس آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کر کے رکھو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں بتا ہی دوں گا ایک کامہ ختم ہونا چاہیے اس کے بعد کفالہ ٹرانسفر لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں اور کتنا دن ایک دن دو دن کبھی بھی ایک کامہ ختم اگر ہو جاتا ہے ایک سپائر ہوتا ہے کسی بھی وقت کبھی بھی کوئی دکت نہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہو گیا ایک کامہ ختم ہوتا ہے تو دو منت کی سیلری نہیں دیا تو دو منت نہیں اگر میریموم تین منت کی سیلری نہیں دیتا تو ایسے کنڈیشن میں آپ کفالہ لے سکتے ہو مداد ایک پلیٹ فارم ہے اس پر آپ اس کی جو ہے آپ کو سیلری کی جو ہے اپنا کمپلین کر سکتے ہو اس کے اوپر بھی میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اعت کفالہ لینے کے بعد حروب مطلوب ہو سکتا ہے کیا دیکھو اگر کفالہ آپ کا آلریڈی ہو چکا ہے نئی کمپنی میں آپ جات چکے ہو تو پرانی کمپنی آپ کو حروب مطلوب کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ آلریڈی نئی کمپنی میں ہو آپ کا افسر میں نئی کمپنی کا نام سو ہو رہا ہے ایک بھائی بولے گھر جانا ہے دو منت ہوئے تو ایسا نہیں ہے بھائی جب آپ آتے ہو سوش سمجھ کے ہر چیز دیکھ دا کیا آنا ہے آ رہے ہو تو آپ کو پرابلم پریشانی یہ سب دیکھنا ہے کہ ہمیں جے سب سے چیز پہلی دیکھنی اچھی کمپنی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ آنے کے بعد یہاں اب بولو گھر جانا ہے بہت سائے لوگ ہوتے ہیں دیفکلٹی ہوتی ہے بہت ایسا بھی نہیں ہے دھیرے دھیرے آپ کو آرام بھی مل جاتا ہے تھوڑا دن تو پرابلم ہو جاتی ہے بہت آپ دھیرے دھیرے کر کے آرام مل جاتا ہے تو ایسی کوئی دکت نہیں ہے آپ لوگ آرام سے تھوڑا دن کام کرو پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو سکتا ہے باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کیا کرنا لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو سیئر کرو تھنکیو فور واشنگ سیو ایسی ویڈیو